اسلام علیکم اسلام علیکم میٹو فیملی آپ سب کیسے ہیں میں ٹھیک ہوں تو آج ہے نائن پروزہ تو آج ہم لوگ بنانے جا رہے ہیں میہ کھالیا تو اس کی رسیپی بھی دالیں گے آپ کو حیدربادی میہ کھالیا تو دیکھئے انشاءاللہ اس کی رسیپی بھی دالیں گے آپ کو جل سے جل بنائیں گے ہم لوگ اور آج افٹار میں بھجیے کون سے بنائے ہیں ناس کھولیے پیاز کی بھجیے بنا پیاز کی پکوڑی بنائے ہیں اور بیگن کے بشید بیگن کے بھجیے اور پیاس کے بھجیے اور بنائے ہیں دیکھئے ماشاءاللہ سے وہ بھی ڈال بھی فرائی کرے ہیں تو انشاءاللہ ہم لوگ آپ کو بتائیں گے کہ اختار میں کیا کیا بنائیں گے ہم لوگ وہ بتائیں گے آپ کو اور انشاءاللہ پھر ریسپی ریڈی کریں گے اور وہ بھی اس کا بھی آپ کو دالیں گے لنک تو انشاءاللہ اور بولی آپ کے روزے بھی کیسے جا رہے ہیں آج نائنٹ روزہ ہے نہیں آج نائنٹ روزہ ہے تو آپ سب کو رمضان مبارک اور آپ کو انشاءاللہ ابھی دعا میں یاد رکھیں ہم بھی آپ سب کو دعا میں یاد رکھتے ہیں اور آپ کے روزے کیسے جا رہے ہیں بتائیے تو آج نائنٹ روزہ ہے ماشاءاللہ ہاں تو یہ بولیے آپ آپ کی کیا ایت کی شاپنگ ہو چکے کیا ہم لوگ کی تو ابھی نہیں ہوئی انشاءاللہ ہم لوگ بھی شروع کریں گے شاپنگ ایک دو چار دی میں انشاءاللہ شوپنگ کریں گے آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے ہم لوگ کیا لیں گے جی ہاں وہی ڈریسز کیا لیں گے وہ بھی اگر پرچس کریں گے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے ضرور بتائیں گے آپ کے سامنے شیئر کریں گے تو ہم لوگ کا اور فٹ بھی دیکھئے تو یہ دیکھیں میں نازات گون پینے ہیں یہ گولا فراک پینے ہیں تو یہ بتائیے اس کا کلر کیسا لگا اور میرے چینل کو لائک کریں شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے سپورٹ کیجئے زیادہ سے زیادہ تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو چلیے کچن میں ریسپی بنائیں گے تو یہ دیکھیں ابھی چلتے ہیں کچن میں تو میں بنا رہی ہوں دال تو یہ دیکھیں دال کے دو سٹی ہو چکے ہیں تو ابھی میں نکالوں گی پھر بتاؤں گی آپ کو تو دال بھی بہت اچھی بنتی ہے دیکھیں ماشاءاللہ سے جو افطار میں بناتے ہیں تو میں بتانے جا رہی ہوں کہ ریسپی آپ کو یہاں پر تو ریسپی کا بیٹر پورت بنا کر رکھی ہوں میں دیکھیں یہاں پر تو بتاؤں گی آپ کو اس میں بیسن میں میں دالی ہوں مرچی حلدی نمک دیکھیں آپ یہ سب تو انشاءاللہ میں بنانے جا رہی ہوں آج پالک کے بھجیے میں بنانے جا رہی ہوں آج آلو کے بھجیے آلو کے بھجیے موسول punishment دیکھیں اچھے موسیقی بھیک been موسیقی موسیقا 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 ہیں تو یہ بتائیے آپ سب کو یہ کیسا لگا انشاءاللہ میں اب یہ مسائلے بھونوں گی تو پھر وہ بھی آپ کو بتاؤں گی میں اکھلیا رسی پی بنانے جا رہی ہوں تو یہ ہے تھوڑا سا خوبرا ہے ایک کب اتنا تو میں اس کو اچھے سے بھونوں گی تو میں اکھلیا کی رسی پی ڈالوں گی میں آپ کو وہ بہت اچھا بنتا ہے میں اکھلیا بھی تو وہ کیسا بننے آئیں گے انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی تو میں اچھے پھلی تل میں پیاز لگتی ہے تو یہ پورا اچھی طریقہ سے بھونوں گی پھر بتاؤں گے میں آپ کو یہ بھی اچھی طریقہ سے بھونوں گی میں یہ ایک کپ ہے تو ایک کپ پھلی لی ہوں میں چائے کے چھوٹے سی کپ سے یہ کپ سے پھلی لی ہوں اور یہ تل لی ہوں اور اس میں پھلی بھی اور خوپرہ یہی کپ سے لی ہوں چائے کے کپ سے تو یہ تھوڑی سی کھلی ڈالیں گے میں بھولنے کے لئے تو بتائیے آپ آج کیا بنا رہے ہیں افزار میں تو میں تو آج میں خلیا بنائی ہوں بھجیے تلی ہوں تو یہ سب آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تھوڑا سو فلیم بڑھاں گی میں یہاں تک अچھے سے پوری کھلی بنیں گی پ violin بننے کے بعد تیل بننا ہے پیاس تھوڑی براؤن کر کے لئے بھیلیں ماں worked وہ بھیحصل کروں گی میں تیل کے بھیلیں idoڈی رنگ پر رکھوں گی اس کے بعد یہ تھوڑی ک Canon yes بھیلیں مریش 괜찮 کھوڑی سی براؤن کری ہوں میں اور تل، پھلی، خوبرا، زیرا، خوجوار جو پورا لگتا ہے جو میاں خالیا میں وہ سو پورے بھون چکی ہوں تو پورا کو میں اب گرانڈ کروں گی گرانڈ کرنے کے بعد میں یہاں پر گوش جو ہے میں اس کو گوش کر کے یہاں پر رکھیں ہوں یہ دیکھیں ہدا کی لوگ گوش ہے تو میں اس ورشے سے گوش کر کے رکھیں ہوں ہم نے گرانڈر بھی لیے ہیں یہاں پر یہ بھالا ہے پورا ماشاءاللہ سبا بچھا گرانڈر ہے کیونکہ یہاں پر مسائلہ کسی ہے یہ بھالا چھوٹا ہے جس میں کے سکھے مسائلہ جو موتے ہیں وہ اس جاتے ہیں دیکھوئے اور اس میں یہ بھالا جو بڑا جا ہے اس میں کانے جا کے کسی جاتا ہے دیکھو یہ بھالا تو آپ کو یہ بھی گرانڈر کی کیسے لگا بولیں تو اور ایک ہے اس میں جوس کا بھی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دوس کا ہے یہ دیکھیں یہ دوس کا ہے دیکھیں ماں کی ماں سے دوس بھی بنا سکتے ہیں اور یہ بھی یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھا لگا یہ جو میں اس سے ہی ہوں جو کہ دیکھیں یہ جوز کا ہے دیکھیں پورا جوز بنا سکتے ہیں یہ پورا تو آپ بتائیے یہ آپ کو گرینڈر بھی کیسا لگا ہے اس کا کلر بھی کیسا لگا ہے تو یہ دیکھیں یہ پورا گرینڈر ہے آپ بھی یہ لے سکتے ہیں پرچس کر سکتے ہیں اگر آپ کو بھی ضروری ہے تو آپ بتائیے آپ کو کسا لگا گرینڈر انشاءاللہ تو پھر میں ریڈی کرتی ہوں پھر بتاتی ہوں ہلے بھی نکالتی ہوں تو یہ دیکھیں میں ابھی کھوکا چڑھا چڑھائی ہوں ٹیس فلم پہ رکھیں ہوں تھوڑی دیر تو ابھی میں بنانے جا رہی ہوں میں اس کی رسی پہ دالوں گے آپ کو دیکھیں تو یہ ہے تابی گرم ہو رہا ہے ککر تھوڑا سا ککر گرم ہونے تک رکھوں گے میں پھر اس کے بعد میں دالوں گی یہ زیرا ہے اور یہ تھوڑا رائے ہیں بگار کے لئے دالوں گی پھر بتاؤں گی میں آپ کو ہمیں تو یہ دیکھیں گوکر اچھے سے گرم ہو چکا ہے تو تھوڑا سا پین میں تیل تھا یہ والا تو یہ بھی مکس کروں کے پیسے اچھے اچھے تو چھوٹی کپ آتی ہے وہ کپ سے ایک کپ تیل ڈالیں ہی سی یہ کپ سے خاص پپ ڈالیں ہی تیل تو بگار میں میں ڈالوں گے بھی یہ زیرا اور یہ رائیں ڈالیں گی اچھے تھوڑا اچھے سے براؤن کروں گے میں بہت اچھا بنتا ہے میہا کھلیا آپ کیسا بناتے ہیں بتائیں گے اور آپ بھی شیئر کیجئے آپ کی رشیٹی آپ کیسا بناتے ہیں اور کمنٹ میں ضرور بولئے کہ آپ بھی یہ میہا کھلیا کی رشیٹی آپ براؤن ہو چکا ہے زیرا اور رائیں تو میں اس میں ڈالوں گی ایک سپون سپون سے اڈرکلیسن کا پیش ڈالوں گی تھوڑا کہ ایک دو منٹ کا سکت کو اچھے سے بھونیں گی مجھے اچھی سے خشبو آ رہی ہے زہر کو تو میں ابھی اس میں مکس کروں گی یہ جو گوشت ہے اس میں آدھے کلو گوشت ہے تو میں اس کو اچھے سے واش کر کے رکھوں گی تو یہ اس میں مکس کر دوں گی پورا میں مکس کریں مکس کروں گی دو چمچے لال مرچی اور آدھا سپون ہلڈی اور نمک آپ اپنے حساب سے ڈالیں تو میں یہ بھی مکس کروں گی اس میں یہ ڈال دیں گی ٹو اسپون ہے یہ چھوٹے اسپون سے مرچی پورڈر اور یہ ڈالوں گی تھوڑا سا ہالپ اسپون حلدی پورڈر ڈال کے اچھے سے مکس کروں گی اور نمک آپ اپنے حساب سے ڈالیں نمک میں اچھے مکس کروں گے پورا اور یہ دیکھیں اس میں تھوڑے سے کاریا پر ہرے مرچی ہے یہ بھی پورے مکس کر دیں گے اس میں کاریا پر کورت میرے اور ہرے مرچی ہیں تو پورا اچھے سے مکس کروں گے میں اسے پورا اچھے سے مکس کرنے کا ہے مکس کرنے کے بعد میں پورا جو گرائن کرے ہیں پورے مسالے مکس کروں گے میں اسے مسالے مکس کر دیں گے ابھی پورے اور تھوڑا سا پانی ملاؤں گے میں اس میں اسے آدھے گلاس پانی ڈالوں گی پورا اچھے سے مکس کریں گے میں اسے پیس پلیم پر رکھیں ہوں اور یہاں پر اچھے پائی ٹین میل سکھ اچھا گھونوں گی پھر اس کے بعد میں ایک دو تین سیٹی تک گوش گلنا رہتا تو اس کو دو تین سیٹی تک اچھا لگا کے رکھوں گی دیکھیں آپ بہت اچھی اس میں لا رہی ہے اس میں اور اس میں تھوڑی سی ہنگلی میں بھگا کے رکھوں گی ہنگلی بھگانے کے بعد میں تو خرطہ ڈالنا رہتا ہے اس میں تو وہ بھی بتاؤں گے آپ کو میں تو اچھے سے پورا مکس کر لی ہوں میں اس کو پیس پلیم پر رکھیں تو اس کو اچھے سے ایک دو تین سیٹی ہوئے تک ککل لگا کے رکھوں گی میں یہاں دیکھیں آپ اچھے سے بھون رہی ہوں میں اس کو اچھے طریقے سے تھوڑی بھاپ نکلنے دیجئے تو یہاں پر دیکھیں بہت اچھی اس میں لا رہی ہے تو تھوڑا میں اس کو اچھا بھونوں گی بھوننے کے بعد میں اس کو تھوڑا سا اچھولا بن کر چکی ہیں دیکھیں ماشاء اللہ سے بہت اچھی اس میں لا رہی ہے تو اس کو اچھے طریقے سے بھوننا ہے پورے مسالوں کو اچھا پورے مسالوں کو بھوننے کے بعد میں میں اس میں تھوڑا سا املی کا کھٹا بھلاوں گی تو بہت اچھا ٹیسٹ آئیں گا اس میں تو یہ دیکھیں میں پورے اچھے سے پورے مسالے مکس کر رہی ہوں اس میں اچھے سے ایک ٹیمرز تب بھونوں گی بھوننے کے بعد میں اس میں تھوڑا سا جو کھٹا نکالی ہوں میں املی کا املی کا کھٹا ہے تو انشاء اللہ میں یہ بھی مکس کروں گی اس میں تو یہ دیکھیں آپ میں اچھے سے پورے مسالے اچھے سے بھون سکتی ہوں یہاں پر دیکھیں آپ تو یہ دیکھیں میں اکھلے کے پورے مسالے اچھے بھونے ہیں تو میں جو کھٹا بھی املی کا کھٹا نکالی ہوں وہ اچھی طریقہ سے اس میں پورے مسالوں کو مکس کر دوں گی یہ دیکھیں اس میں املی کا کھٹا ہے تو تھوڑا سا میں اس میں آپ کو جتنا گاڑا ہونا ہے جتنا پتلا ہونا ہے وہی سا آپ سے لیجئے آپ تو میں میڈیم رکھوں گی اس میں تو یہ دیکھیں تھوڑا سا کھٹا ملائے ہوں اس میں میں املی کا تو بہت اچھے سمیل آ رہی ہے اس میں تو میں ایک 5 منٹس تک اس کو 5 منٹس 10 منٹس تک ایک سلو فلیم پر رکھوں گی میں رکھوں گی اسے تو انگلی کا کھٹا ڈال چکی ہے یہ دیکھیں آپ تو میں اسے دم پر ڈالوں گی ابھی پوراچھے سے مکس کرنا ہے پوراچھے سے مکس کرلیں گے تو یہ دیکھیں اچھے سے مکس ہونے کے بعد میں اس کو میں تھوڑا سا دم پر ڈالوں گی یہ گرم مسالہ پاورڈر ہے دیکھیں ایک سپن ڈالوں گی اس میں اور یہ والا ہے شازیرا الائچی ڈال چینی یہ سب پورا ڈالنا ہے اس میں کیونکہ دم پر ڈالنے کے لئے دم پر ڈالنے کے بعد ایک 5-10 منٹس لو فلیم پر رکھوں گی تو میاکھلے کی ریسیپی میاکھلے ریڈی ہو چکا ہے دیکھیں آپ تو آپ بتائیے آپ کو ریسیپی کیسے لگی یہ تھوڑے سے دم پر کوت میر اور کریا پاکھرے ملچیاں ہیں تو یہ پورے ڈالوں گے میں اس میں ایک ٹین میر سکس کو سلو فلیم پر رکھوں گی تو آپ بتائیے آپ کو میاکھلے کی ریسیپی کیسے لگی اور آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیجئے اور زیادہ سے زیادہ سپر فرینڈ سرکل میں آپ کے دوست سہباب میں ہر جگہ میرا چینل کا نام جو ہے شاہ جہاں خان 77 آپ بتائیے اور آگے بڑھائیے چینل کو میرے تو یہ دیکھئے ابھی ہو چکا ہے تو میں اس کو ٹین میٹس تک دم پر رکھوں گی پھر آپ کو نکالنے کے بعد بتاؤں گی تو یہ دیکھئے میاکھلیا ریڈی ہو چکا ہے اور آپ کو ریسیپی کیسے لگی ضرور بتائیے تو آپ بھی شیئر کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تو انشاءاللہ میں اس کو ٹین میٹس تک سلو فلیم پر رکھوں گی پھر آپ کو بال میں نکال کر بتاؤں گی تو یہ دیکھئے میں خیلیہ ریڈی ہو چکا ہے تھوڑی سی قلیم کم کر دوں گی میں ٹیمیونس کے لئے موسیقی ممی آپ کا روزہ کیسا گیا ہے تو ممی ابھی دال کھا رہے ہیں کسی بنی ہے دال دال بہت اچھی بنی ہے تو نمدلہ آج کا روزہ بھی اچھا گیا ہے تو آپ سب کا روزہ بھی کیسا گیا تو دلوگوین ہزاں وہ کھانا رہے ہیں تو آج سپیشل کیا بنائی تھی دیکھئے پیاس کے پکولی بنائی تھی آلو کے بھی بنائی تھی پیاس کے آلویں اور بینن کے بھی بینن کے بھی اچھے سی واش کرتے سب پورا چھلکہ نکال کے تو اس کو تھوڑا سا جس آلو کے بھی شس کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں ہم لوگ بنا ہے بینن کے بھجیے تو ماشنا ناز بود اچھا خوشی سے تھا ہے بینن کے بھجیب تو آپ بھی بتائیے تو آپ سب کے روزے کیسے جا رہے ہیں دیکھیں آپ یہاں پر میاں خلیا اور روٹی ریڈی ہو چکی ہے ماشا اللہ سے بہت اچھی لگ رہے ہیں یہ دیکھیں میاں خلیا ریسپی بنائی ہوں میں آج بہت اچھا لگ رہا ہے دیکھیں آپ کمنٹس میں ضرور بتائیے اور یہ دیکھیں میاں خلیا بن کے ریڈی ہو چکا ہے حیدربادی میاں خلیا نان کی روٹی کے ساتھ اور آپ بطایئے آپ کو پسند ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے تو آپ بتائیے آپ کو میہ خلے کی رسیپی کیسے لگی اور بھجیے بھی کیسے لگے ضرور بولیے ایک تو آلو کے بھجیے بیگن کے بھجیے اور بھجیے بنایا تھے آپ کو وہ بھی کیسے لگے اس کی بھی رسیپی ضرور بولی اور دال بھی کیسے لگی بولیے میہ خلے کی رسیپی ریڈی ہو گئی ہے ماشاء اللہ سے ہم لوگ کھا ہے بہت ٹیسٹی بنی ہیں تو آپ بھی بتائیے آپ کے سب کیسے لگا تو آپ میرے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیجئے اور دوست حب آپ میں بولیجئے اور کمنٹس میں بتائیے کہ میری رسیپی آپ کو کیسے لگ رہی ہے اور بلوگ بھی کیسے لگ رہا ہے بولیے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس بلوگ میں تو آپ دعا میں آدھ رکھیں ہم سب آپ کے لئے دعا کرتے ہیں آپ بھی ہمارے لئے دعا کیجئے تو انشاءاللہ پھر نیکس بلوگ میں ملتے ہیں دعا میں آدھ رکی ہے اللہ حافظ اللہ حافظ